ساتھ افریقہ کے لیجنڈری آرڈ آنڈر جیک کلس کے فینس کے لیے ایک بڑی خوشکبری ہے کہ انگلنڈ کرکٹ بورڈ نے دورہ سر لنکہ کے لیے جیک کلس کو انگلنڈ کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کلسلٹنٹ بنا دیا ہے انگلنڈ کرکٹ بورڈ نے انگلنڈ ٹیم کے بیٹنگ کوچ، فاس بولنگ کوچ اور سپین بولنگ کوچ کے لیے پچھلے ہفتے استحار دیا تھا اور استحار کے مطابق وکینسی کے لیے اپلیکیشن جمع کرانے کی آخری طریق دس جنوری تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیک ایلس انگلنڈ کرکٹ ٹیم کے لیے بیٹنگ کلسلٹنسی کا رول ادا کرنے والے آخری پلئر ہوں گے اس سے پہلے جنیتن ٹروٹ اور مارکس نیسکوٹھک کو بھی انگلنڈ کرکٹ ٹیم کا بیٹنگ کلسلٹنس بنایا جا چکا ہے جیک ایلس انگلنڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ سلنکا کے دران انگلنڈ کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کلسلٹنس تو ہوں گے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ انگلنڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ بھارت کے دران بھی انگلنڈ کرکٹ ٹیم کے بیٹنگ کلسلٹنس ہوں گے اس بارے میں ابھی کوئی صورتحال واضح نہیں ہوئی جیک کیلس کا شمار ٹیسک ریکٹ کے عظیم بلے بازوں اور عظیم آرڈرانر کے لسٹ میں سہرے فرست ہے جیک کیلس ساؤتھ افریقہ کی جانب سے ٹیسک ریکٹ میں تیرہ ہزار دو سو چھے رن سکور کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ رن پچپن اشاریہ سینٹیس کی ایوریس سے سکور کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ وہ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے ٹیسک ریکٹ میں دو سو بانوے وکیٹس بھی حاصل کر چکے ہیں ذراعہ کے مطابق اگلینڈ کرکٹ بورڈ نے جیک کیلس کو دو ریسر لنکہ کے لیے اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ وہ ایشن کنڈیشن میں بیٹنگ کرنے کی کافی اچھی صلاحیت رکھتے تھے انہوں نے اپنے کریئر میں پچیس میچوں میں ساؤتھ افریقہ کی جانب سے ایشیا میں پچپن اشاریہ باسٹھ کی ایوریس سے رن سکور کیے تھے جیک کیلس اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم کے بھی بیٹنگ کنسلٹنٹ رہ چکے ہیں لیکن ان کی میاد اب ختم ہو چکی تھی اور ان کی جگہ ساؤتھ افریقہ کرکٹ بورڈ نے نیل مکنزی کو ساؤتھ افریقہ کا بیٹنگ کنسلٹنٹ مقرر کر دیا ہے دورہ انگلنڈ کے لیے جیک کیلس انگلنڈ کرکٹ ٹیم کو دو جنوری کو جوائن کر لیں گے جس کے بعد انگلنڈ کرکٹ ٹیم اپنا پہلا ٹیسٹ میں سرلنکہ کے خلاف سولہ جنوری کو گالے کے مقام پر کھیلے گی جبکہ سیریز کا دوسرا میچ بھی 22 سے 26 جنوری کے درمیان گالے کے مقام پر ہی کھیلا جائے گا موسیقی